اسلام علیکم امید کرتا ہوں خیجت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے امان ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں آرینٹ ریفیجیریٹر کے بارے میں کسٹمر کی شکایت ہے کہ کمپریزر سٹارٹ اپ نہیں لے رہا تو ہم نے اس کو چیک کیا اور ہم نے پتا چلا کہ کمپریزر جو ہے وہ خراب ہے تو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا چاہے لائف ہو یا نہ ہو آپ کو کمپریزر کو کس طریقے سے نکالنا ہے کس طریقے سے اوپن کرنا ہے اگر کوئی ٹیکنیشن آپ کے پاس نہیں ہے تو کمپریزر کو خود ہی نکال سکتے ہیں اس ویڈیو میں آپ کو سکھائیں گے آپ کے سامنے دیکھیں یہ کمپریزر لگاو ہے ٹھیک ٹھیک ہے اگر اس کے وارٹیج کی بات کریں اس کی ویلیو کی بات کریں تو 5.7 کا کمپریزر لگاو ہے دین فورز برینڈ ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے بھی ایک بار گیس چارج ہو چکا ہے اور یہاں پر لیکیج وغیرہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اوئل آ رہا ہے تو اولیڈی پہلے سے لیکیج یہ ہے اب پرابلم یہ ہے کہ ہمیں اس کمپریزر کو باہر کرنا ہے تو جو اس کے نٹ بولڈ ہیں نٹ بولڈ بغیرہ ہم نے اس کے نکال چکے ہیں تو نٹ بولڈ جو ہم نے نکال چکے ہیں اب یہ چار نٹ بولڈ ہوتے ہیں ایک ادھر ایک ادھر ایک ادھر ¿کہر غیر ہوئی ہے صرف دو پائپ جو ہوتے ہیں یہ اس کا درائر ہوتا ہے کمپریزر جب کبھی آپ کو نکالنا ہوں آپ کو کسی الیکٹرک سٹی کی ضرورت نہیں پڑتی سمپل ایس ڈیٹ آپ یہ چار نٹ بول کھوڑیں اس کے بعد آپ کو دیکھو پن بول کو بھی چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے صرف دو پائپ جو ہوتے ہیں کمپیٹر کے بوڈی کے ساتھ اٹیچٹ ہوتے ہیں اٹیچ کون سے پائپ ہوتے ہیں ایک اس کا یہ مینڈ ڈسچارج کا پائپ ہوتا ہے جو بوڈی کے اندر جا رہا ہے ایک پائپ اس کا یہ ہوتا ہے جو اس کے ایوپریٹر سے آ رہا ہے جو اوپر والے کھانے سے جڑا ہے اور یہاں پر آ رہا ہے صرف ایک یہ پائپ اور ایک یہ پائپ اگر اس کا آپ الگ کر دیں گے تو آپ کا کمپیٹر جو ہے سمپل ہے باہر آ جائے گا ابھی ہم آپ کو کر کے بھی دکھائیں گے یہ دونوں پائپ ہم یہاں سے کٹ کریں گے اور کمپیٹر کو اٹھا کے باہر نکالیں گے ایک چیز کا خیال رکھیں جب بھی آپ کمپیٹر نکالتے ہیں تو اس کے اندر آئل ہوتا ہے اگر آپ اس کو ٹیڑا کریں گے تو آئل ان لائنوں سے کیا ہوگا باہر آ جائے گا تو ویڈیو کے اندر ہم آپ کو یہ چیزیں دکھائیں گے اور آپ کو گائیڈ کریں گے کیسے کام کرنا ہے لیکن سب سے پہلے چھوٹی سی ریکویسٹ چینل کو لازمی سبکرائب کریں اور وہ جو گھنٹی کا نشان ہے نا بیل آئیکن اس کو لازمی کلک کریں تاکہ ہماری اپلویڈیو کا نوٹفیکشن آپ لوگ کو ملتا رہے چلیں ویڈیو کی طرف اور شروع کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں اب یہ جانتے ہیں اب یہاں پر ہم لوگ بات کر رہے تھے اس کمپیٹر کو نکالنے کی اس وقت آج ہم اس ویڈیو میں سیکھ رہے ہیں کہ کمپیٹر چاہے بجلی ہو یا نہ ہو تو آپ کو کس طریقے سے نکالنا ہے دیکھیں سمپل اس ڈیٹ کے آپ کو سب سے پہلے ریلے نکال لینی ہے ریلے جب نکال دیں گے تو اس کے بعد آپ کو پن وال جو ہے پن وال کو قریب سے آپ کو لینا ہے یہ کھول لینا ہے قریب جب آپ لیں گے تو پن وال کا اگر آپ کو گھوڑ سے دیکھنے کو مل رہا ہے اگر کیمرہ میرے 23 سے دیکھ سکے تو یہ دیکھیں یہ اس میں آپ کو ایک کٹ نظر آ رہا ہے یہ کٹ بیسیکلی اس لیے کیونکہ اس کے اندر ایک وال ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا جس طرح بائیک کے ٹائرز وغیرہ میں جو پنچر ہوتی یہ گاڑی اس میں بھی اس طریقے کا پش والا وال لگاوا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آیا اس کے اندر گیس موجود ہے تو اگر میں اس وال کو پش کرتا ہوں تو دیکھو آواز آئی گی آپ کو تو اب بالکل آواز کم ہے اس کا مطلب اس میں گیس موجود نہیں ہے اب اگر اس میں گیس موجود ہے تو اس صورت میں آپ کو کیا کرنا ہے کہ یہ پن وال کی جو کیپ ہے جو کیپ ایسی لگی ہوئی تھی اس کو آپ کو جسٹ الٹا کرنا ہے الٹا کر کے یہ کٹ جو بنا ہوئے کٹ کے اوپر اس کو ایسے بٹھانا ہے اب یہ کٹ کے اندر دیکھو اس کو ایسے بٹھا کے اس کو اپنی طرف اگر گھمائیں گے تو یہ صرف روٹیٹ کرنے سے کیا ہوگا کہ یہ اس کے اندر ایک تھریڈ بنے ہوئے تو جب تھریڈ اس کے اوپن ہوں گے تو آپ کا جو وال ہے وہ اوپن ہو جائے گا دیکھیں اس طرح اب اس میں گیس بلکل نہیں تھی تو وال دیکھیں بلکل آسانی کے ساتھ باہر آ گیا اب اس کو آپ سنبھال کے رکھ لیں تاکہ نیکس جب کمپریزر آپ کا لگے تو یہ وال جو ہے وہاں پر آپ کو کام میں آ جائے تو یہ وال تو پہلی فرصت میں اس طریقے سے نکل جاتا ہے تو اس کو ہم رکھ دیتے ہیں اب اس کے علاوہ دیکھیں دو لائنیں ہوتی ہیں یہ ڈسچارج کی لائن ہے ڈسچارج کی لائن ہم توڑ دیتے ہیں اس کی ڈسچارج کی لائن توڑ دی اسی طرح سکشن کی لائن ہے وہ بھی توڑ دیتے ہیں اب یہ ڈسچارج کی لائن الغ ہوگی ایک سکشن کی لائن الغ ہوگی اب ہم کپڑے در کو جو ہے بار نکلتے ہیں یہی نہیں لگا آپ کمپریزر جو ہے دیکھیں اس میں سے بلکل ریموو ہو چکا ہے اب جو یہاں پر صفائی وغیرہ جو بھی آپ ایزیلی کر سکتے ہیں اور ربڑ وغیرہ اگر اس کے خراب ہو کمپریزر کی تو ربڑ بھی آپ کو چینج کرنے پڑیں گے اس کے علاوہ جو بھی کمپریزر آپ اس میں لگائیں گے تو اس کو آپ کو آئل بھی پلانا پڑے گا یاد رکھیں کمپریزر کے اندر جو آئل ہوتا ہے وہ آپ استعمال نہیں کر سکتے تو آپ جب بھی کمپریزر کے اندر آئل ہے وہ آپ دوبارہ پلانا پڑے گا اور تقریباً آپ کو سائز کے کمپریزر میں 280 کے 200 ایمل کے قریب یا 300 ایمل کے قریب آپ کو آئل اس میں پلانا پڑے گا اچھا اس کے لئے دیکھیں ہم لوگ دین فورس کمپریزر کے اندر یہ والی ریلے یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ الیکٹرونک ریلے ہیں اس میں سائز کا کوئی مرچ نہیں ہے آپ اگر سائز نہیں جانتے کسی کمپریزر کا تو اس کی جگہ پر آپ یہ والی ریلے جو ہے ایزی لی لگا سکتے ہیں اس کے کنیکشن کے حوالے سے ایک آلیڈی ویڈیو میں بنا کر رکھاؤں کوشش کروں گا اس کی ڈسکیپشن پر لنک دے دوں گا تو ریلے کے کنیکشن آپ کو سیکھنے ہو تو ڈسکیپشن پر جا کے آپ وہ والی ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں تو ہاپ فولی ویڈیو آپ لوگ کو بہت پسند نہیں گی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمیں لازمی سکوائب کریں اور لازمی ہمیں ہر جگہ فولو کریں ٹک ٹوک پہ انسٹاگرام پہ اور فیس بک پیج پہ یوٹیوب پہ ایز وار اپنا بہت سارا خیال رکھیں ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں اگنائے ٹوپک کے ساتھ اب تک کے لیے اللہ حافظ